بسم اللہ الرحمن الرحیم شباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی اور ملاقات کا کافی چرچہ بھی ہے میڈیا میں اس کے بعد پریس ٹاک بھی کی اور محمد علی دورانی صاحب کا کہنا تھا کہ وہ ٹریک ٹو ڈائلوگ کی تجویز لے کر کوٹ لکپت جیل گئے تھے ملاقات میں کیا ہوا اس حوالے سے ہم کوشش کریں گے ہماری بات ہوئی ہے دورانی صاحب سے کہ وہ ہمارے شو میں آئیں گے ہم اگر وہ سن بھی رہے ہیں تو کینڈلی وہ اپنا ٹیلی فون بھی اٹھا لیں تاکہ ان سے ذرا معلومات لے لی جائیں تفصیلات لے لی جائیں کہ جو تجویز انہوں نے پیش کی شباز شریف صاحب کا اس پہ کیا رد عمل آیا ہے اور جو محمد علی دورانی صاحب یہ تجویز لے کر گئی ہیں تو اس حوالے سے حکومت کیونکہ حکومت کے اتحادی ہیں حکومت کا اس حوالے سے کیا پرسپیکٹیو ہے یہ آج کی ایک ڈیویلپنگ سٹوری ہے اس پہ ضرور بات کریں گے پھر آج ایک اور پولٹیکل سینیاریو پہ استیفوں کے حوالے سے ایک درچس صورتحال پیدا ہوئی ہوئی ہے پی ای 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 لین کے دو مہمران قومی اسمبلی محمد سجاد صاحب اور مرتضی جعوید عباسی صاحب ان کے استیفے قومی اسمبلی سیکرٹیریٹ میں چودہ دسمبر کو موصول ہوئے اور اب سپیکر قومی اسمبلی نے انہیں سات دن کے اندر کہا ہے کہ وہ آئیں اور فیزیکلی آئیں اور یا تو ان استیفوں کی تزدیق کریں یا تردید کریں جو کہ کاروائی ہوتی ہے آئین کے تحت لیکن دوسری جانب نون لیک وہ کہہ رہے ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ جو سیکرٹیری اطلاعات ہے نون لیک کہ یہ استیفے براہ راست قومی اسمبلی کے سپیکر یا سیکرٹیریٹ کو نہیں بجھوائے گئے بلکہ صبحی صدر جو کہ امیر مقام ہے انہیں بجھوائے گئے تھے اور سجاد صاحب کو بھی میں ٹیلیویشن چینل پر سن رہا تھا جن کا استیفہ موصول ہوا ہے انہوں نے کہا کہ اب جو ہے وہ سپیکر صاحب کے سامنے وہ پہنچ کر اپنا استیفہ واپس لے لیں گے دوسری جانب بلاول بٹو زرداری صاحب نے بھی آج خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیپرس پارٹی کے تمام عرقین پارلیمنٹ کے استیفے ان کے پاس پہنچ چکے ہیں پرائیم سٹر عمران خان صاحب جنہوں نے آج اپنے ترجمانوں کی میٹنگ سے خطاب بھی کیا میٹنگ بھی اٹینڈ کی ان کا یہ کہنا تھا کہ پی ڈی ایم جو استیفے دے رہی تھی اب استیفوں سے بھاگ رہی ہے ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپسی اختلاف کی وجہ سے پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے وہ بہت جل دم توڑ دے گی ختم ہو جائے گی تو اس سیاکو سبا کے ساتھ پرام کے پہلے سب میں ہم گفتو کریں گے دوسرے سب میں ہم کوویڈ نائنٹین کی جو اس وقت صورتحال ہے اس پہ بات کریں گے چوبیس گھنٹوں میں ایک سو گیارہ ہلاکتیں ہوئی ہیں اللہ تعالی جب دنیا میں نہیں رہے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے ان کی مغفرت کرے اور ویکسین کے حوالے سے کیا صورتحال ہے اور وہ جو ایک میوٹ میوٹیٹ کر گئی ہے کوویڈ نائنٹین اور برطانیہ میں جس کی وجہ سے بہت زیادہ خوف بھی پائے جاتا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے ماہر سے وائرولوجس سے پرام کے دوسرے سے میں پہلے سے میں جنہوں نے ہمیں جوئن کیا ان کا میں تعارف آپ سے کرے دوں شاندانہ گلزار خان صاحبہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی رینوں میں میمبر قومی سمبلی آپ کا بہت شکریہ سید شیلہ رزا صاحبہ سکائی پر ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپس پارٹی کی صوبائی وزیر ہیں ڈپٹی سپیکر ہے چونکہ قومی سمبلی میں آپ کا بھی بہت شکریہ دونوں بہت سمیمانوں کو میں فارم و ویلکم کروں گا شیلہ رزا صاحبہ سے گفتو کا آغاز کرتے ہیں شیلہ صاحبہ بتائیے گا نونلی کے دو استیفے جو میں نے بتایا وہ ایک مخبسے میں اس وقت سب ہیں کہ وہ استیفے کیسے پہنچ گئے ان کے ممبر ایک صوبائی سمبلی اور انگزیب صاحب کا بھی پہنچا ہے بلاول بٹو زرداری صاحب نے کہا ہے آج خطاب کر رہے تھے آپ بھی غالباً اس میٹنگ میں موجود تھی اس کے تمام جو پیپرز پارٹی کے عرقین پارلیمنٹ ہیں ان کے استیفے مل گئے ہیں لیکن میڈیا میں یہ بھی خبر چل رہی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جن کے رابطے بھی ہوئے نواز شریف صاحب اور فضل احمان صاحب سے ان کا یہ کہنا ہے کہ استیفے جو ہیں وہ لاسٹ آپشن ہو اور زمنی انتخابات اور آنے والا سینٹ الیکشن اس حوالے سے پیپرز پارٹی میں یہ راہ پائے جاتی کہ اس میں ہمیں پارٹسپیٹ کرنا چاہیے تو میں آپ سے جانا چاہوں گا کیا جو پرائیم میسٹر صاحب نے کہا کہ استیفے دینے والا بستیفوں سے بھاگ رہے ہیں تو اس کو ایسے ہی سمجھے جائے کہ آپ زمنی انتخاب بھی لڑا جائے گا اور سینٹ الیکشن بھی ہوگا اور استیفے جو ہیں وہ اب معاملہ جو ہے زرہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے شہلہ صاحبہ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ انوارہ آپ نے مجھے پریگرام میں شامل کیا اور ویسے میں میں ڈیپیٹی سپیکر پروینشل اسیمیلی کی رہے چکی ہوں جی میں نے تعرف کر رہا ہے نہیں نیشنل کی نہیں پروینشل کی رہی آواز بڑی گھڑت ہوئی لیکن میں بات اپنی کنچنیو رکھتی ہوں دیکھئے عمران صاحب جو ہیں ان کو خوش رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے اب وہ اپنے موں سے بھی کہہ چکے کہ ہماری تیاری نہیں تھی ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا تو اب انہیں اپنے آپ کو خوش تو رہنا ہے کچھ رکھنا ہے پہلے ان کو خوش رکھنے کے لیے کہا گیا کہ بھائی پی ڈی ایم بنی نہیں سکتی پی ڈی ایم بن گئی پھر جب یہ بات ہوئی کہ پی ڈی ایم میں ایک آپشن استیفے کا بھی ہوگا تو پھر ان کے ترجمانوں نے سوچا کہ کیسے خوش رکھا جائے تو انہوں نے کہا کہ پی بس فارٹی اس پر آج نہیں ہوگی آٹھ تاریخ تک یہ ہی ہوتا رہا مارچ کی پھر زرداری صاحب اس سے پہلے گر گئے تو بہت ہی بے ریمانہ اور غیر انسانیت پر مبنی یہ تفسرہ بھی کیا ہمارے ملک کے کچھ دانشور جن کو میں دانشور کہتی ہوں کہ ٹائمن بہت اچھی ہے گرنے کی تاکہ اب یہ ڈیلے ہو جائے لیکن چیرمن نے خود اس میں یہ شرکت کی اور پھر یہ تہ پایا کہ استیفے بھی جمع ہو جائیں گے وائرل بھی کر دیئے لوگوں نے جس جس نے دیا بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے یہ ایک آپشن رکھا ہے کہ ہم ایک آخری ہتیار کے طور پر یا ہم آخری سٹیپ کے طور پر اس ٹرگل کے ہم استیفے بھی دے سکتے ہیں استیفے جمع کرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوراں کل پرسو دے دیں ابھی تو ہمارا صرف ایک تقریروں کا جلسوں کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہوا ہے اچھا تو اس پہ وزیر آزم نے مان لیا کہ ان کی تیاری نہیں تھی اور ڈھائی سال میں وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے اور انہیں وہ پتہ ہی نہیں اور انہوں نے تمام اپنے وزیروں سے بھی کہا اب پتہ نہیں یہ بات کہنے سے وہ تجربہ کار ہو گئی اور ان کی تیاری ہو گئی اب جہاں تک بات ہے پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں میں کوئی بھام نہیں ہے اور سب جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے فیصلوں کی پابند ہوں گی اور اگر کسی کو کسی مسئلے پر خوش ہونا ہے تو وہ خوش ہو رہے چلے تو وہ کوئی بھی سٹیٹمنٹ دے کے خوش ہو سکتا ہے شاہلہ صاحب شاندانہ سے پوچھتے ہیں وہ کہہ رہی ہیں اگر آپ اس بات پر خوش ہیں تو آپ خوش رہے ہیں لیکن تیاری کی بات کی وہ پرائیم میسٹر صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے جو پرفارمس ایگریمنٹس کے حوالے سے اس پہ اپوزیشن بلاول بھٹو زرداری صاحب مریم نواز صاحب بہت زیادہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو خود ایک ایڈبیشن ہے کہ تیاری نہیں تھی جبکہ پی ٹی آئی کا تو یہ ماننا اور جو منیفیسٹو بنایا تھا وہ بہت بہت ایمبیشیز تھا اور اس کے مطابق آگ یادہ کہ بہت تیاری کے ساتھ ہیں بولڈ سٹیٹمنٹ پرائیم میسٹر صاحب نے دی لیکن اپوزیشن اس کو سیاسی طور پر اب اس طرح انس انداز میں لے کر آ رہے ہیں کہ آپ لوگ اتنے تیار نہیں تھے اور تجربہ کار نہیں تھے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اور پرائیم میسٹر صاحب نے آج اپنے ترجمانوں سے ملاقات میں کہا کہ ان کی تو تحریک ختم ہو رہی ہے یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم سب آن پیج ہیں شکریہ نواز صاحب یہ دو مختلف چیزیں ہیں پی ڈی ایم کا جلسہ پی ڈی ایم کی پی ڈی ایم کا بننا پی ڈی ایم کا آگی لاحے عمل وہ ایک چیز ہے اور پرائیم میسٹر کا ایک خود ڈسکشن میں کہہ دینا پبلک بھی جو ان کو اچھے طرح پتا ہے کہ ساری دنیا کی نیوز پیپل صرف پاکستانی نہیں سب پک اپ کریں گے بچے تو وہ ہیں نہیں تونن اگر کوئی بات کی اس کا بھی میں کانٹیکس بتاتی کہ انہوں نے کیوں بتایا اور میں ایک چیز ہے الحمدللہ اس ملک میں کسی مہمت ہے سچ بولنے کی اچھا لیکن پہلے ذرا پی ڈی ایم کی اگر آپ مجھے اجازت دیں جو آپ کا سوال ہے دیکھیں پی ڈی ایم بند تو گیا اب پی ڈی ایم کیا ہے یہ کون سار جانور ہے یہ کس جینس میں ہے کس سپیشیز میں ہے مگر ہم بھی بھی جاتی ہے مردان بلاول صاحب نہیں آتے کیوں نہیں آتے محسن دورڈ کو کہا گیا کہ آپ چلے جائیں تو بہتر ہے وہ ریزائن کر دیتا ہے پی ڈی ایم سے پھر اس کی ایک اور میٹنگ ہوتی پی ڈی ایم اس کو ایسی بھی آکے بٹھا دیتے ہیں آنری ری جی ایو آئی کچھ میمبران کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی پی ڈی ایم کی سٹرگل is not for the country یہ تو سب اقتدار کے لیے کر رہے ہیں اور جو اپنی پارٹی کے اندر انہیں شکایت کی کہ جو مالدار لوگ ان کو سیٹے مل رہی ہیں اور کہاں ہیں اسلام اور کدھر ہیں مسلمان what is this all about پھر آپ دیکھ لیں ذرا ان کی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹس پہاپس یہ میں نے ایک اور ٹی وی شو پہ کل یہ کہا تھا کہ جو ہم نے بھی کیا تھا ہماری پارٹی نے جب ریزگنیشنز اگر آپ کے عادے پی ٹی آئی نے دی تھی مکس بیگ تھا کچھ پرائی منیسٹر کو تب پرائی منیسٹر کو نے ہیڈ آف تا پارٹی کو ایڈریس تھی کچھ سپیکر صاحب کو ایڈریس ہی ڈیفرنٹ تھا یہاں پہ سوائے دو تین لوگوں کے پیپلز پارٹی میں اور موسٹ اف مسلم لیگ مسلم لیگ نے زیادہ تر اپنی ریزگنیشن سپیکر کو ایڈریس کی ہیں بلاول ساب کو ایڈریس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہی وہ تو وزیر آزم بھی اس میں کچھ نہیں کر سکتا سپیکر ناشنل اسیمیلی اسیم پاورد تو دیل ویڈیٹ اچھا اب اگر آپ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ ریزگنیشن مجھے نہیں دے سکتے بٹاپلیٹ سے منسٹر کو بھی نہیں دے سکتے آپ ایم ڈی کو دے سکتے تو پھر مطلب کیا آپ کا ریزگنیشن شبلیس آپ کو پکڑا دیں it's just شو نا چلے ٹھیک ہے وہ بھی ان کی مرضی ہے پریشرائز کرنا چاہے کس کو پریشرائز اپنے چیئرمن کو کیا ہمارے کو ان کا ہمارا ہتھیار ان نے کہا تھا ایٹم بوم ہے چیئرمن نے تو کرے نا بسم اللہ کرے کس نے بنا کیا سپیکر کے نام پر دے ریزگنیشن تو پھر بات بنے گی یہ فیک ریزگنیشن اپنے چیئرمن کے بنانا یہ تو نہ قانون میں نہ آئین میں ٹھیک ہے انہوں نے ایک لائلٹی دکھا دی بلاول صاحب کو بہت اچھی بات ہے پٹ اس لائلٹی کا پریکٹیکلی کوئی مطلب نہیں ہے نا اچھا اب نون لیگ کے دیکھیں جعوید مرتضی عباسی صاحب جو دیپیٹی سپیکر تھے نیشنل سیمیلی کے اور اسی طرح سجاد صاحب جو کیپٹن سفدر کے بھائی ہیں اب انہوں نے دے دیئے ریزگنیشنز اور ان کو سپیکر نے ہفتے کے اندر بلا لیا گیا ہے انڈر دو رولز اب آپ نے بس سجاد صاحب کو بتا دیا کہ وہ کیا لاحے عمل کریں گے تو پرائم منسٹر نے اس پر کومنٹ کیا ہے کہ جی یہ کیسے صیفہ یا دیں یا مت دیں دیکھیں نکایا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بیچ میں کچھ نہیں ہوتا آپ یا پیدا ہوتے یا نہیں ہوتے یہ بیچ میں کیا ہوتا ہے تو یہ اسی طرح والی بات ہے ہو سکتے ان کی political tactics ہو نا یہ tactical move ہے نا تو یہ تو ہم day one سے کہہ رہے کہ پی ڈی ایم سارا tactics کے بارے میں substance میں نہیں ہے اس میں کچھ معذرت کے ساتھ اب تیاری کے حالے سے بتا دیجے پرائم منسٹر ساتھ اگر آپ کو یاد ہے اچھا اس میں سے میں آپ کو موٹی موٹی چیزیں بتا دوں جو ہم نے کر لی اور جو نہیں کیا پرائم منسٹر نے صاف یہ بات کی انہوں نے اس کی کس تھی background کس کا بتا ہے جو میں context کا کہہ رہی تھی پریزیڈنٹ بائیڈن کا انہوں نے بات کی کہ election وہ کب جیتے اور گورنٹ میری کب بن رہے باقی دنیاں نہیں تو انہوں نے حوالے یہ دیے کہ ان کو تین مہین اس ملک میں دیے جاتے ہیں کہ کابینا بناو سمجھو کہ ہو کیا رہے problems کو دیکھو because you must land on your feet running انہوں نے یہ بات کی when we landed we landed in a crisis 10th August کو بلومبرگ ریپورٹ پابلش کرتا ہے جو میں ہزار دفع کوٹ کر چکی جی پاکستان دیوالیا انہوں نے لگا ہے ہمیں تو یہ مسیبت تھی کہ اگر ہم دیوالیا ہو جاتے تو آج تو انڈو کی باتیں کر رہے ہیں ہم تو روٹی کھانے کے قابل نہ ہوتے تو ہم جس crisis میں آئے ہیں وہ کوئی deny نہیں کر سکتا وہ اس پہ لمبی لمبی تقریریں ہو رہی ہیں جی ایکنومک لیکن جو ایکنومک crisis دنیا نے رپورٹ کی آپ پی ٹی آئی کہ کوئی کتاب کوئی منشور مت پڑے آپ دنیا کا دیکھ لیں کہ ہم کس دلدل میں آئے تھے اور کیسے ہم نکلے ہیں اس سے اب نکل چکے ہیں اس دلدل سے کہ آپ لوگ کی stakes involved ہیں آپ خود صبح اس وقت وزیر ہیں سندھ میں آپ کی حکومت ہے مولانا فضل احمان اور مریم نواز صاحبک اس وقت اس را stake holder نہیں ہے شباز شریف صاحب جو کہ پریزیلنڈ ہے پی ایم ایل این کے آج ان سے دورانی صاحب نے بھی ملاقات کی ہے اور جو خبریں آئی ہیں دورانی صاحب تو اب ہمارا فون نہیں اٹھا پا رہے لیکن جو پرائیویٹ میڈیا میں نے ان کو گفتوق کرتے وہ سنا کہ شباز شریف صاحب جو ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ جی میں نے تو پہلی بھی گرینڈ ڈیالوگ کی بات کی تھی تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ سطیفے کی طرف نہ تو جائے گی اور نہ ہی وہ سینٹ الیکشن فارگو کریں گے اور زمین انتخابات کیلئے تو آپ لوگ انہیں خود اپلیکیشنز بھی مانگ لئے ہیں اور شاندانہ صاحب نے جو کہا کہ کل بلاول صاحب مردان ریلی میں بھی آپ کا کوئی بڑا رینوما مرکز رینوما موجود نہیں تھا جو کہ سیکنڈ فیز کا پہلا جلسہ تھا اچھا میں بارحال بڑی خوش ہوں کہ پی ڈی ایم پر اتنی ریسرچ کر رہے ہیں اور پی ڈی ایم اتنی انہیں کھوکلی رکھتی تھی لیکن ہر جلسے میں رکاوٹیں لگائی گئیں تو مجھے بڑی خوشی ہے اور میں بار بار کہہ رہی کہ جو پی ڈی ایم میں خامیہ نکال رہے ہیں پی ڈی ایم میں جو ہے وہ نا اتفاقی کی خبریں اڑا رہے ہیں وہ خوش رہے ہیں لیکن ذرا سا ادھر دیکھ لیں کہ آپ کے فیصلوں پر جو ہے ایم پی ایم کیا کہہ رہی ہے کہ جو چیزیں سی سی میں تھی اسے کیابنٹ نے کیسے جو ہے سائن کر ڈالا سائنسس پہ یہ غیر آئینی طریقہ تھا تھوڑی سی اپنے اندر کی ڈالاڑے دیکھیں کہ آپ خود وزیر آزم نے کہا کہ مجھے آپ پرویز الائی سمجھیں لیکن پھر بھی پرویز الائی نے پرسو کہا کہ کچھ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو آپ ہماری ڈالاڑے سلاش کر رہے ہیں ہمارے پاس تو ایک دوسرے کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے آپ تو حکومت ہیں مینگل صاحب آپ کے ہاں سے نکل چکے اب آ جاتی ہوں میں آپ کی دوسری بات پہ آپ کہتے ہیں سج بولنے کی عمت ہے تو یہ سچ وہ کیا تھا کہ ہمارے پاس دو سو مہرے معاشیات ہیں ہم سب کچھ بدل دیں گے یہ ہمارا منسٹر ہے ہمیں چھ مہینے دے دیں اس میں ہم پورے حالات بدل دیں گے مینی فیسٹو جو ہے آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حالات نہیں پتا تھے جو ہم آئے تو ہمیں حالات پتا چلیں حالات پتا تھے جب ہی تو مینی فیسٹو بنایا اس وقت سچ نہیں بول لیتے اور اب بھی سچ نہیں بول لیتے بالکل جھوٹے ہیں اس وقت کا سچ یہ تھا کہ میں کسی کے پاس قرضہ لینے نہیں جاؤں گا کیونکہ اس سے اپنی غیرت اور حمیت دوسرے ملک کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں اور اگر کوئی خوددار ہے جو کہ میں ہوں تو میں نہیں کروں گا خودکشی کرنوں گا آپ نے تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لیے ہیں اور آپ نے وہاں جا آپ میں قوت فیصلہ نہیں ہے وہاں جانے میں دیر کی اور ایسے کنڈیشنز مانی کہ آج آپ خود کہتے ہیں میں تو ادارے مضبوط نہیں کر سکا کیوں نہیں کر سکا کیونکہ آپ نے اس میں پرائیوٹ آئیز کی بات کر دی ریلوے تباہ کر کے اس میں سے لوگ نکال لیں اور پی آئی اے کا آپ نے پہلے دوہزار لوگ نکال لیں آپ چھہزار نکالیں گے اس میں آپ کے دو سو باسٹھ پائلٹس کے لیے ایسا بیان دے دیا کہ دنیا کے وزیر کہہ رہے ہیں کہ اپنے ملک کے ادارے کو تباہ کر لیا سٹیل مل سے آپ نے اتنے لوگ نکال دیا تباہ کر دیا آپ نے تو ایک کڑو نوکڑی کی بات کی تھی اگر آپ کو پتہ نہیں تھا تو آپ نے ایک عوام کو جھانسہ دیا آپ نے اپنا گھر تو ایک سو بارہ روپے سوئر فٹ میں ریگولرائز کرا لیا اور لوگوں کے گھر توڑ دیا وہ پچاس لاکھ گھر کائیں تو جس کی بنیادی جھوٹ پہ کڑی ہو آپ کہہ رہیے وہ سچ بولیں کس وقت ان سے جب پوچھا جا رہا ہے کہ عوام خودکشیاں کر رہے ہیں آپ کا گزارہ تو دو لاکھ میں نہیں ہوتا سترہ اٹھارہ ہزار کتنے لوگ کماتے تو وہ کیا کرے تو آپ کہہ رہے میں کیا کروں اچھا یہ ابنا آپ کے لقات اٹھائے ہیں اگر آپ چینج نہیں کر سکتے تھے حالات تو آپ کیوں آئے آپ کے آنے سے پہلے جی ڈی پی کہا تھی آپ نے پہلے سال میں ون پوائنٹ نائن کر دی دوسرے سال میں کرو نا تو آپ نے کرنسی اتنی ڈی ویلیو کر دی آپ کو سرپلس ہے وہ کہہ رہے ہیں چلے کرنسی اتنی ڈی ویلیو کر دی تو آپ کو تو پی ڈی ایم بغیرہ کسی کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہیے آپ کو تو یہ سوچنا چاہیے جی ریلیو دے عوام کو جی ریلیو دے عوام کو جی چونکہ آپ کا بھی بیک گراؤنڈ ہے شاندانہ بتائیے گا یہ تو انہوں نے بتایا کہ آپ لوگوں نے کہا تھا ایکسپرٹس کی تھی لمبی چوری ٹیم ہے اور انہوں نے جو معاشی حقائق بتائیں وہ تو بہت ہی ڈرانے ہیں بالکل جی ڈرانے ہیں شکریہ ارمار صاحب دیکھیں میں تین چار پوائنٹس پہ جواب دوں گی پی ڈی ایم میں آ رہا ہوں جی شلے سیوا اس کا جواب سنینا پھر آتے ہیں آپ کے بعد دوبارہ پی ڈی ایم ایک کام بہت ہی ماشاءاللہ اچھے طریقے سے کریے وہ جو لوگوں میں کرونا پھیلارہی ہے ایسا کام کسی نے پاکستان بھی نہیں کیا ان کے جلسے جہاں جاتے وہاں کرونا پھیل گیا کی پی میں گئے بڑا غر کر دیا پشاور کا کراچی میں آن دے پیک گجرہ والا آن دے پیک جہاں جہاں جلسے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے اٹلیسٹ وہ ان کا ایک ٹروفی دے سکتے کہ جی لوگوں کس پتالوں میں پہنچا دیا دوسری بات انہیں نے کی جی منشور سے پہلے میں آپ کو بات بتاؤں گی اداروں کی بہالی کی بات اداروں کی پی آئی اے سٹیل میل ریلوے کی بات کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے جی میں تھوڑا بہت پڑی لکھی ہوں اور تھوڑا بہت میں نے زندگی بھی ذرا نوکری کی ہے میری آخرین اوکری کومیس منسٹری اور انڈسٹری میں پارلیمانی سیکٹری کی تھی جسے پھر میں نے ریزائن کیا بکوز اف کومن ویلتھ بدقسمتی یہ ساری فائلز میرے سامنے پڑی ہوتی تھی پی ایم ٹی ایف جو کہی رہی نا کہ ہمیں پتا نہیں تھا میں بتاتی ہوں کیسے نہیں پتا تھا اور پتے نہیں ہم پتا لگاتے کیسے سٹیل میل جب پیپلز پارٹی کو پکڑائے گئی مشرف گورمنٹ نے وہ چھبیس عرب روپے منافع کے ساتھ پکڑائی گئی تھی سٹیل میل چھبیس عرب روپے یہ فائلز میں آپ نے پڑھا گیا جی وہ پبلک فائلز آپ دیکھ لیں اور جب ماشاللین کا پہلا سال گزرا جسٹ وان یار دو ہزار نو وہ فورٹی سکس کتنا ہوتا ہے اردو میں چھالیس چھالیس عرب روپے ماشاللین اقصان تھا صرف ایک سال تو چھبیس وہ چھالیس عرب روپے جمع کریں کتنا بنا کس کی جیب میں یہ گیا نون لیگ نے بند کر دیا سٹیل میل کو کیونکہ سب کچھ مل ڈاؤن ہو چکا تھا انہوں نے کیا کیا تھا ہائرنگ کی بات کر رہی نا کہ پی آئی اے کے پائلٹس بچارے جہاز آپ کے پاس کتنے ہیں پی آئی اے میں میرے پاس ایکزیکٹ فگر چھتیسے ہیں اور پائلٹس کتنے ہیں دو سو باسٹھ کو تو ہم نے فگر سے آٹھ سو سمتھیں سارے چاچے امام اتائب ہو پہ اس میں لگ گئے سٹیل میل کو وہاں پہ لگا دیا سب انجینئر کیونکہ تنخواہ بڑی ہوتی سب انجینئر کی تو آپ کے ملٹ نہیں کرنا تھا آپ کے پورے اندر کے احساسوں نے نایب کاسد کو لگا دیا وہ کام نہیں کرتے تھے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ جا کے سارے دن سٹیل میل چلا رہے تھے بڑھ تنخواہیں بڑھانے کے لیے سیاسی ورکر بھی انسان ہیں لیکن آپ ایک ڈینٹسٹ کو وہ ڈاکٹر کی نوکری دے تو بیڑا غر کر دے گا پیشنٹ کا تو آپ نے کس کو کس نوکری پہ لگایا اور بڑا احسان کیا جی پاکستان کی نوکریہ ہم نے لگا دی اللہ اسے کبھی ہمارے ہاتھ سے نوکریہ نہ لگا ہے جو چوری پہ مبنی ہو لیکن جس سے زیادہ نقصانوں نے کیا بتیس سال سے ان لوگوں نے بیواؤں کے اور یتیموں کے پیسے پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ اس جب عصد عمر صاحب فائنانس منسٹر تھے ہم نے مرمرا کے تقریباً ایک ارشاریہ دو ارب روپے نکالے ایک پہلی نشست میں پیسے نکالے جو کہہ رہے ہیں کہ پیسے کہاں جا رہے ہیں پیسے یہاں جا رہے ہیں اور پی ایم ٹی ایف ایک اور ادارہ جو انڈسٹریز کی نیچے ہے وہ عصد عمر صاحب نے ایک ارشاریہ چار ارب لوگوں کو نکال کے دیئے وہ ساری پینشنز ہم نے نکال دی اب آپ مجھے بتائیں یہ پیسے پیڑوں پر لگے ہوتے ہیں درختوں سے گر رہے ہیں یہ پینشن کے پیسے کس نے کھائیں ہمیں تو آئے بھی تھی تین مہینے نہیں ہوتے ہیں پیسے ہوں کی ہمیں ڈیمانڈ آگی کہ پیسے نکالو اللہ کا خوف بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے بیواو کے پیسے آپ کھا جاتے ہیں پھر بات ہے اسمانی آج میں وہ بات نہیں کرنا چاہتی اب دیکھ لیجئے گا اب یہ انہیں نے ایک اور بات کی ہمیں یہ باتیں نہیں پتا یہ بلکل سچ ہے کہ اب 32 32 سال سے لوگوں کی پینشنز کھا رہے ہیں کیسے پتا چلتا ہمیں اغبار میں تو یہ آتا نہیں ہے اور غریب ہی کون سنتے ہیں اس ملک میں مالدار کی میری اور آپ کی کوئی سنتے ہیں جب تک میری کوئی فون نہ لگائیں تو غریب ہی کون سنتے ہیں اچھا بات ہوئی ہمارے منشور کی میں آپ کو منشور کا بتاؤں سی پیک ایک چھوٹی سی چیز ناب اور اکاؤنٹیبیلیٹی میں گئی تو وہ پھر اور جنگ چھڑ جانی ہے بہت یہ ہماری ریفارم کا پارٹ تھا حصہ کہ ہم ناب ریفارم بھی کریں گے ہم اکاؤنٹیبیلیٹی وہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں وہ ان کو نہیں سمجھ آتی پر جہاں تک بات ہے سی پیک کا ہم دیکھ لیں سی پیک فر آل اف پاکستان آپ نے دیکھا جو ہماری حکومت آئی ہم نے کہا کہ نو مور روڈز فرم دہ ہاؤس آف تی ایم ای فرم دی ہاؤس آف تی ایم پی ای ٹو دی سینٹر آپ کو پتہ ہے کتنے موٹے بیز اس طرح بنی ہے کہ لیڈرز کے گھروں سے وہ جا کے ملتی ہیں لیکن آپ تو آپ بھی ایک سواد کی بنائی سب کے بن جائیں اس سے میرا کوئی ایشو نہیں ہے برک اینڈ موٹر میرے گھر کے لیے نہیں بنے گا اور سی پیک صرف اس لیے نہیں تھا سی پیک ایک انویسمنٹ تھی اس ملک کے انفرسٹرکچر صرف نہیں بننا آپ نے اور چیزیں کر رہا ہے سڑکوں پہ کون جاتے ہیں جی ڈی پی گروت کی بھی بات کر رہی ہیں جی ڈی پی گروت کہاں ہوگا کرنڈ اکاؤنٹ کی بات کر رہی ہیں کرنڈ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پانچ سال میں پہلی دفعہ پوزیٹیو آیا ہے تھری منس لانگ سٹانڈنگ پہ دیکھیں ایک وانی پی بات کریں گے تو میں سو کانیاں کو ابھی کھولوں گی میرے پاس ایسی ایسی چیزیں جس آپ کا دل پھٹ جائے گا میں کیوں ہر ٹی وی شو میں کے کہتی ہوں کہ اب ذرا سے اس آگڈار صاحب کا ریکارڈ کھولیں اور میں ایک بات کہتی ہوں معذرت کے ساتھ جو جینئسز ہیں اس وقت اور ہیں پڑے لکھے لوگ پی ایم ایل میں پی پی بلز پارٹی وہ کہاں ہیں وہ کیوں نہیں نظر آتے ہیں وہ ہمیشہ بیک فوٹ پہ ہوتے ہیں فیملی والے آگے ہو جاتے ہیں فیملی والے میں ایکسپرٹیز ہو نہ ہو ہمارے ایڈوائزرز کا مزاق اڑایا جاتا ہے آپ لوگ کیا کرتے ہیں آپ تو فیملی والوں کو آگے اٹھا کے لے آتے ہیں آپ بتاتے ہیں دنیا کو کہ یہ جمہوریت نہیں ہے یہ انفرادیت ہے یہ خاندان ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ڈیموکرسی اس موقع میں تب بکیے گی جب آپ ڈیموکرسی پہ عمل کریں گے شاہلے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا سٹیل ملک کی بہت بات ہوتی ہے آپ پیپرز پارٹی سٹیل ملک کے حوالے سے پوزیسیو بھی ہیں جوبز بھی تھی یہ شاندانہ نے بتایا چھبیس عرب روپے کے منافعے میں ملی تھی اور پہلے سالی چھالیس عرب روپے کے خسارے میں چلی گئی پی آئی اے میں ہائرنگ کی بات ہوتی ہے انگلیاں اڑتی ہیں کہ آپ لوگ کے دور میں بہت زیادہ ملازمتیں دی گئیں سیاسی بنیادوں پر آپ کے بس اس کا حل کیا ہے پی آئی اے اور سٹیل ملک کا ریوائیول آپ کے بس کیا پلان آف ایکشن ہے کیسے ریوائیول کیا جا سکتا ہے اس کو بھی تھوڑا سا کچھ معلوم ہوگا اس کو یہ معلوم ہوگا کہ اسٹیل ملک کو جب اس کے اندر پڑے ہوئے اس قرآن کے قیمت سے بھی کم میں بیچا جا رہا تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے جا کے اسٹیل مل مچایا تھا اور یہ جو بات کر رہی ہیں اسٹیل ملک کے نقصان کی کہ اس سے مسئلہ ہوا تو پوری دنیا میں اسٹیل کے اوپر بہران آیا کیونکہ جب پہلے ایک بھوم آیا تھا تو اس وقت بڑیا بے جو ہے وہ ہم کہہ رہے جو ہمارے اینول اکیس ہوتے ہیں وہ ہو رہے تھے اور باقی جو ہے ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے بہت اچھی طرح کہ ان کو یہ شاید بالکل بھی نہیں معلوم کہ پی آئیے میں جو پائلٹس تھے ان کو اس طرح نہیں رکھا جاتا کہ میں رکھوں آپ رکھ لوں ایک دو سو پاسٹھ پائلٹس کے لیے آپ نے ایسے بیان دے دیئے ان کے پانچ سال میں آٹھ پیپر ہوتے ہیں اور یہ پانچ سال میں پلائٹ بھی لے رہے ہوتے ہیں اور وہ پیپرز بھی دے رہے ہوتے ہیں یہ پورا ایک طریقہ تھا وہ پورٹ میں گئے اور پورٹ سے جیت چکے شاندانہ صاحبہ کافی پڑی لکھی ہیں شاید انہیں یہ بات معلوم نہیں ہے دوسری بار جہے وہ یہ ہے کہ برطانیہ کی اور سب جگہ کی پروازے آپ چلا رہے ہیں پاکستان میں منگوا رہے ہیں اور پاکستان کے تیارے آپ کی راؤنڈ کر رہے ہیں تو ایک تو بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے ٹرن اراؤنڈ کیسے ہو سکتا ہے میں آپ سے یہ جانا چاہ رہا ہوں یہ تشخیص تو سب کر رہے ہیں حل بتائیں سٹیل مل کو کیسے پروفیٹیبل بنایا جا سکتا ہے موجودہ حالت پہ اور پی آئی اے اور ریلوے کو کیسے بنایا جا سکتا ہے پلان اف ایکشن کیا ہے آپ لوگ کے پاس ایک ملٹ میں اور بات ایک آفتاب صاحب تھے بڑے جو کہ چیرمن تھے سٹیل مل کے ہمارے زمانے میں ان کو پکڑا وہ شوگر کے ہارٹ کے پیشنٹ تھے ابھی دو سال پہلے خاموشی سے وہ ریلیز ہو گئے کوئی قسم کی بدیانتی نہیں نکلی موں سے کرپشن کرپشن کہہ دینا آسان ہے آڈیٹر جنرل نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ کرپشن ان دھائی سال میں ہو رہا ہے سٹیل مل کو جب آپ پیل آؤٹ پیکج دے تو اس کے ساتھ ایک وہاں کی یونین بتاتی ہے کہ اتنے منت کی آپ لوگوں کو سیلوری بھی دیں بدقسمتی سے نون لیگ کے زمانے میں پی سٹیل مل کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا دوسری اپنے جو باتیں کی میں ان کا جواب دینا چاہ رہی تھی اور پشلی دفعہ بھی وہ رہ گیا تھا کرونا جو ہے سب سے زیادہ اپٹ آباد میں ہے اس وقت اور اس کے علاوہ کرونا کے لیے دو دن کے اندر یہ خبر بھی چل رہی ہے کہ کیسز کی تعدد کم ہو گئی انسی اوکسی نے کہا ہے کہ نئے کیس رپورٹ نہیں 111 بات تو یہ 24 گھنٹوں میں شاہلہ صاحبہ 111 لیکن دو دن میں جو کیسز ہیں ان کی تعداد جو ٹیسٹ ہوئے ہیں اس میں کم ہوئی ہے ٹھیک ہے اب ایک بات جو مجھے کہنی ہے وہ یہ کہنی ہے اس تیفوں پہ بات ہو رہی تھی آپ کو یاد ہوگا انوار کہ پی ٹی آئی نے اس تیفے دیئے تھے اور جب سپیکر نے اس مدد کے بعد ان کو بلایا تو سارے جو تھے ان کے لوگ ان سے جایا نہیں جا رہا تھا اور کوئی بھی سپیکر ساتھ کے بلانے پہ نہیں گیا تو جالی اس تیفے یہ تھے یا وہ تھے تھوڑا سا انسان کو بولتے وقت خیال رکھنا چاہیے کہ لوگ تو صدیوں پرانے ماضی پہ جو ہے وہ دسترس رکھتے ہیں یہ تو ماضی قریب کی بات ہے دوسری بات جو مجھے کہنی تھی وہ یہ کہنی ہے کہ ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اشاریہ کر کے جو باتیں کرتے رہتے ہیں اس سیوام کو کوئی فائطہ نہیں ہے کیونکہ بجٹ ڈیفیسٹ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس کے لیے بات ہی نہیں کی جا رہی اور خود ان کے ہاں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بجٹ ڈیفیسٹ پہ تو ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں اصل چیز بجٹ ڈیفیسٹ ہوتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ پی ٹی ایم کا تجزیہ کرنے کے بجائے شباز شریف کا تجزیہ کرنے کے بجائے مولانا پہ شیرانی صاحب جو ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ اب میرے خیال میں ان کو پی ٹی آئی جوائن کر لینی چاہیے ان پہ تجزیہ کرنے کے بجائے پچاس میں سے پچیس ترجمان اس پہ لگائیے کہ آپ نے عوام کو کیا ریلیو دیا آپ کے آنے سے انڈے جو تھے وہ پہلی دفعہ میں نے زندگی میں سنے کہ بیس روٹے کا ایک انڈا ہو گیا پچھلے دنوں ٹیمارٹر کی جو قیمتیں تھیں سب نے ان کے زیور بنا بنا کے سوشل میڈیا پہ آپ کی ٹرولنگ کی تو یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں ابھی آپ نے اصد عمر کے قصیدے پڑے اصد عمر کا قصیدہ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ نون لیگ جو ہے پیٹریلیم پر ایک لٹر پہ اتنا ٹیکس لے رہی ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں مارکٹ میں جو پیٹریلیم کی قیمت ہے اس پہ آپ آج کل کتنے یہ پوچھتے تھے ان سے شانہارہ سے جی شانہارہ سے بتائیں کہ ایک تو انہوں نے کہا بجٹ ڈیفیسٹ اصل ایشو ہے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس تو ہوا ہے ایمپورٹ ایکسپورٹ کا گیپ کم ہوا ہے لیکن جو کہہ رہی ہیں شیلہ بی بی کہ بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس پر آپ بتائیں اور پیٹریل پہ یہ تو بات ہے تیہ ہے کہ اصد عمر صاحب نے کہا تھا کہ بہت زیادہ پیٹریلیم لیوی اٹیکس لیا جاتا ہے کتنے لیا جا رہا ہے اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا ترزیہ کرنے کے بجائے ڈیلیوری اور گورننس پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے دیکھیں اس پہ تو کوئی بھی دو رائے نہیں ہو سکتی نیچرل ڈیلیوری اور گورننس پہ ہی کام کر رہے ہیں لیکن جب آپ کے گاڑے ہوئے مافیاز آٹا تیل چینی ابھی دیکھ ایک اور ریپورٹ آنی ہے مجھے یہ حیرانگی ہوتی ہے کہ ہماری حکومت میں ہم اپنے آپ پہ انکوائریز کر رہے ہیں ان پہ نہیں کر رہے ہیں اپنے پہ کر رہے ہیں اس کی کوئی شبہ کیسیز جنم لے رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کیسیز تو ہمیشہ تھے جیسے پیٹرول کا کیسیز آیا پیٹرول کا 2015 میں نہیں آیا تھا آٹے کا کیسیز نہیں آیا تھا جب میں تھا اب اباسی صاحب چیف منسٹر تھے تب کوئی انکوائری ہوئی تھی چینی کتنی دفعہ نے انکوائریز کھولی اور کتنی دفعہ بند ہوئی ہیں پہلی حکومت ہے جو اپنے انکوائریز پہ اپنے منسٹر سے اپنے لوگوں پہ انکوائریز کھولتی ہے اپنے داروں پہ کھولتی ہے اس کا کریڈٹ ٹی ملتا اور الٹا ہم پہ ڈال دیتے ہیں اگر نتائج آئیں سامنے اور سزا میرے لوگوں کو پھر تو یہ نہیں چھپا سکیں گے نتیجہ کے دو حصے ہوتے ہیں پہلے سچ بولنا کہ یہ غلطی ہوئی ہے سزا پارٹ ٹو ہوتی ہے کبھی کسی آپ تو مجھ سے زیادہ جورنلزم میں رہے ہیں میں تو ابھی دو جمعہ جمعہ دن آئیوں اس فیلڈ میں آپ مجھے بتائیں کبھی آپ نے کسی حکومت کو دیکھا کہ اپنی فلوز اس طرح کھل کے بتائیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے یا ہم سے یہ غلطی ہوئی یا ہم خود اپنے پر کوئی ایک حکومت ہوگی چاہو کوئی یاد ہوگی وہ شرف صاحب کی حکومت ہے کبھی ایسا کیا کہ ہم سے غلطی ہوگی نہیں سو آپ اس گورنٹ کی اوورال ویژن کو دیکھ لے پرائم مینسٹر کو دیکھ لے باقیوں سب کو چھوڑے آپ صرف پرائم مینسٹر کو دیکھ لے وہ کس سمجھ جا رہے اچھا تھوڑا سمیں ایک دو چیزیں کرے کر دو گر آپ اجازت دیں اچھا جی پی آئی اے میں 32 جہازشتر میں نے بتایا میں 37 بتایا تھا 32 ہیں آپ نے 24-37 بتایا 27 operational ہے اس میں شکر ہے میں نے employed کتنے ہے 558 regular pilots اچھا 20 cadet pilots and 28 on contract اچھا total آپ کے پاس کسی بھی وقت 522 pilot ہوتے ہیں 32 جہازوں کے لئے کیوں لیکن اب میرا آپ سے سوال ہی ہے میں آتی ہوں صرف آپ کو clarifies سال ہو گئے نا اب اس کو بہال کریں تطہیر کا عمل کو لے کر آئیں agree اور یہ چھوٹا سرہ دیکھ لے comparison کہ پی آئی اے has a ratio of 500 employees per aircraft ایک جہاز پانسو بند ہائر کیا ہوا ہے qatar کی 133 emirates 231 وہ مسکرانی ہیں آپ بتا رہی ہیں figures اور وہ حسنی ہیں it doesn't matter دیکھیں پرانا پاکستان جو کرنا تھا کر دیا یہ نیا پاکستان ہے جب ہم privatization کی باتیں کرتے ہیں کہ جی لوگوں کی چیخیں نکال دیں privatization میں کیوں نہ کروں جب public private partnership ہو سکتی ہے ہم emirates سے زیادہ efficient ہے ہم اتحاد سے زیادہ efficient ہے نہیں جی ہم بہت زیادہ پاکستانی محبے وطن ہے آپ اپنی company اوپن کو نوکریاں دیتے ہیں آپ سب کی steel ملے ہیں آپ کی sugar ملے ہیں جو یہ excess employees اپنی factory میں رکھ لینا جو political leaders ہیں جن کی بڑے بڑے business interest ہیں وہاں ان کو رکھ لیں پی آئی 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 میکیو state اداروں میکیو ڈالتے ہیں آپ کو اتنی غامہ اپنے constituents کا اچھا what is the way forward سرمایہ پاکستان نئی company بنی privatization commission کام کری ہم جو کچھ بیچنے کو جاتے آپ کو یاد ہے وہ جو روزویلٹ hotel نیو یورک کی بات ہوئی تھی جی یہ تو تباہی ہو رہی ہے national assets تو consensus تو نہیں ہوگا آپ لوگو lead لے کے فیصلہ کرنا ہوگا مجھے ایک بات بتائیں آپ پیڈی سب آپ ملک کو consensus سے ٹھیک کریں گے میں تو یہی سوال کیا کہ وہ دیسیجن لینا ہوتا ہے consensus تو نہیں ہوگا لوگ نہیں مانے ساری بات کون سے لوگ opposition میں یا جو پاکستان ٹھیک روزوی یہی تو مسئلہ ہے آپ دیکھیں opposition کہتی ہے کہ we are representative of people لیکن election سیلیکٹڈ تھا پتے نہیں کس لوگوں کے نمائندے ہیں جنہیں ان کو select نہیں کیا ان کو elect کیا بات ہمیں select کیا ہے ہمیں elect نہیں کیا یا تو اپنا narrative سیدھا کرے آپ کیا رہے حکومت رہنے دینی نہیں نہیں رہنے دین لڑنا ہے کام کرنا آپ ہر چیز کو ناب سے نرو لوگ ہیں لیکن جو leadership ہے ان کے معاملات نیپ کے ساتھ اٹکے میں ہے اس وجہ سے رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے میرے پاس آخری چند میں بتائیے شاندانہ صاحبہ شاہد بھول رہی ہے کہ نیپ پہ ہم نہیں بات کرتے نیپ سپریم کوٹ بات کرتا ہے نیپ سپریم کوٹ کہتا ہے کہ آم ٹویسٹنگ کا ادارہ ہے اور یہ پولٹیکل انجینئرنگ کے لئے استعمال ہو رہا ہے اور نیپ کو اس وقت تمام لوگ رہا چلتے میں آپ جسی سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ نیپ جو ہے وہ جاندت تار ادارہ ہے تو مجھے سمجھ ہی نہیں چھوٹا سا میں مانسٹرز کیا تار کراچی یونیورسٹی سے مانسٹرز کیا رہی ہوں تو میں یہ چھوٹا سا مانسٹرز کیا رہی ہوں کہ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو آپ کی کال تک تک ہے خد آرہ اس کو فوکس کر کنسنسس پہ یقین نہیں رکھتے آپ سی سی کے فیصل پہ یقین نہیں کرتے سی سی میں جانا پتر نہیں کرتے تو ایک پہ یقین رکھتے ہے کہ کوئی مخالف نہ ہو تو میں آپ کو یہ دعوت دیتی ہوں کل سے دے رہی ہوں پرسوں سے دے رہی ہوں پہلے بھی دیتی تھی ہم مستقل دے رہی ہوں تم تمام ایمینیز تمام ایمیز جو آپ مخالف جماعت وں کے ہیں جو بولنے والے لیڈرز ہیں ان سب گرفتار کر لیں گرفتار کر ہم آنے سے پہلے کریں گے ہم نے کر لیا لیکن اللہ کے واسطے عوام کو کچھ دے اللہ کے واسطے عوام کو کچھ چندہ صاحب سوا دو سال ہیں آپ تو پرائیم میسٹر صاحب نے بھی کہ کہ آپ کو عذر بھی نہیں اور وہ کہ رہی ہیں کہ بزیشن کو سائٹ پر رکھیں اللہ کے واسطے لوگوں کے لئے کچھ کر دیں آئی مافیا سکو کھاڑ رہے ہیں اتنے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں کیا ہوگا یہ تو آپ کو جینا حرام کر دیں گے مشکل کر دیں گے پرائیم منیسٹر ریفارم کروں گا تو شاید ہار جاؤ بہتر ریفارم کر کہ ہار جاؤ میرے خیال میں اگر ریفارم اچھی ہوں اور لوگوں کے بینیفٹ میں ہو تو پھر پاکستان اور لوگ آپ سیپریٹ نہیں کر سکتے یہ سب کے لیے ہے لیکن بلکل سختی ہوگی ڈے ون سے پرائیم منیسٹر کا تھا اور اس پر لوگ مزاق اڈاتے گبرانا نہیں پہ یہی وہ بتا رہے تھے کہ ہوگی سختی انشاءاللہ بیٹی کی طرف جائیں گے اب صرف احساس کیش ایمرجنسی کیش کو دیکھ لیں باقی سب کچھ بھول جائیں حفیظ پرشا کہتا ہے شاندانہ گلزار صاحب شایل علیہ صاحب دونوں موزز پارلی مینٹینس کا بہت شکریہ محمد علی دورائن صاحب سے میری خود بات ہوئی تھی لیکن وہ ٹیلی سے زیادہ ایک سو گیارہ کے قریب امبات ہوئی تھی آج چوبیس گھنٹوں میں ہوئی ہے انفیکشن بھی ریٹ میں اضافہ ہوا ہے کس طرح اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ویکسین کے حوالے سے بھی جانیں گے اور جو کرونا وائرس میوٹیٹ کر رہا ہے یوکے میں پاکستان میں اس کا فوٹپرنٹ الحمدللہ نہیں ملا آج ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب بھی کہہ رہے تھے اور حکومت سندھ نہیں بھی گئے کیونکہ ڈاکٹر آتو ریمان صاحب کی بات تھی شاید کراچی میں اس سے ملتو جلتا وائرس ملے لیکن سندھ گورنمنٹ نے بھی کہا ایسی کوئی ان کے پاس اب تک حتمی ریپورٹ نہیں ایک چھوڑا سا وقف کے بعد آئیں گے تو ایک معروف وائرولوجسٹ ان سے گفتو کریں گے ڈاکٹر ممتاز صاحب سے وقف اللہ جو اس کو دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں جو نکلے ہیں کامیابی کی راہ پر اور ہیں اپنے پیاروں سے دور بینکلفلا کرتا ہے انہیں سلام بینکلفلا the way forward جو اللہ نے پاکستان میں ڈائیورسٹی دی ہے اور جو آگے انشاءاللہ جو ہم پاکستان کا آگے مستقبل دیکھ رہے ہیں یہ ٹورزم ہمیں فورا ایکسچینج بھی لے کے آئے گا اور ٹورزم سب سے زیادہ لوگوں کے نوکریاں دے گا یہ آپ کا اختیار ہے کہ کسی حکومت کو طاقت عطا کریں یا برطرف کر دیں لیکن اس کے لیے حجوم کا طریقہ استعمال کرنا ہرگز درست نہیں ہے آپ کو اپنی طاقت کا استعمال سیکھنے کے لیے نظام کو سمجھنا ہوگا اگر آپ کسی حکومت سے مطمن نہیں ہیں تو آئین آپ کو مذکورہ حکومت برطرف کرنے کا اختیار دیتا ہے لہٰذا آئینی طریقے سے ہی یہ عمل انجام دیا جانا چاہیے ویلکم بیک ڈاکٹر ممتاز علی خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے نیشنل انسیٹیوٹ آف ہیلت سے آوابستہ ہیں ویرالوجسٹ ہیں بہت شکریہ ہے ڈاکٹر ممتاز صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے جانا چاہوں گا بتائیے گا این آئی ایچ اسلام آت کا سب سے بڑا ادارہ ہے ہمیں بہت سے ٹیسٹس ہوتے ہیں ایک سو گیارہ اموات ہوئی ہیں پسٹے چوبیس گھنٹوں میں لیکن اس میں میں سٹیٹ ٹی وی پر ہوں مصبت بات یہ بھی ہے کہ ایک سو گیارہ اموات ہوئی ہیں بہت افسوس کی بات ہے ایک جان بھی جائے تو بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن ایک ہزار سات سو بیاسی مریض اس وارث سے شفایاب بھی ہوئے ہیں پسٹے چوبیس گھنٹوں میں میں آپ سے جانا چاہوں گا سیکنڈ فیز اب آپ کو لگ رہا ہے آپ تو نتائج بتا رہے ہیں کہ یہ کافی زیادہ مولک بھی ہے کیا کہیں گے سوالے سے وہی احتیاطی تدبیر ہے محبت ہو سکتا ہے اگر یہ پاکستان میں آگیا جو یوکے کا وائرس ہے ڈاکٹر ممتاز صاحب بڑی اچھی بات آپ نے کیا کہ ہم پاسٹیوی چیزوں کو پہلے بتا دیتے ہیں کہ تقریبا ہمارے پاس نائنٹی پرسنٹ لوگ اس سے ریکاور ہو رہے ہیں آج جتنی ریکاوریز ہے سترہ سو بہا سے پچھلے ٹونٹی فور عورت میں لوگ ٹھیک ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ لوگ جو انفیکٹ ہو رہے تو ٹھیک بھی ہو رہے ہیں ان میں سے وہ لوگ مر رہے ہیں ان لوگوں کے اموات ہوتی ہیں جو زیادہ بیمار ہو جن جو کمزور ہو جن کی امیونیٹی کم ہو اور یہ پچھلی دنوں میں سب سے زیادہ فگر پچھلے ٹونٹی پور عورت میں ہمارے پاس ہے کہ ایک سو گیارہ تقریباً ٹو پائنٹ وان پرسنٹ بنتا ہے یہ اور یہ آپ کی بات ہنڈر پسنٹ ٹھیک ہے کہ ایک بندی کی موت جو ہے وہ کتنا مشکل ہے ہمارے پاس تو آج یہ ٹونٹی پور عورت میں ایک سو گیارہ موات ہوئی ہیں جی تو یہ کافی فکرمندی والی بات ہے اور اس کو ہم بچا سکتے ہیں اپنے روئیوں کے طریقے سے اگر ہم پراپر اپنا بیہیوئیر ٹھیک کر دیں پریونٹیو میجرز ڈاکٹ کر لیں اور جو حکومت اور جو سائنٹیسٹ اور جو ڈاکٹرز ہمیں کہہ رہے ہیں اس پر عمل کریں تو ہم یہ ایک سو گیارہ لوگوں کو میں سے کافی ساروں کو بچا سکتے تھے ٹھیک تو بہتر ہے کہ ہم آہ پریکوشنز لے رہے اور میں نہیں کیا رہی ہے کہ آپ سینٹائزر کا استعمال کریں اس کے علاوہ سوشل ڈسٹینسے کریں اور ماسک پہنے میں آپ سے ہی جانا چاہوں گا کہ این آئی ایچ اور چائنیز کورنمنٹ کا بھی معاہدہ ہوا تھا ویکسین کے حوالے سے کیونکہ آپ موڈرنا ویکسین تو دنیا میں مطارف ہو چکی امریکہ یوکے کینیڈا میں لگ بھی رہی ہیں تو میں آپ سے جانا چاہوں گا پاکستان کتنا دور ہے حکومت کا تو یہ کہنے ہے کہ مارچ تک یہ ویکسین جو ہے وہ پاکستان میں دستیاب ہوگی ڈاکٹر ممتاز صاحب یہ موڈرنا بہت ایفیکٹیو ہے یہ جو چائنیز ویکسین ہے اس کے وعی سے آپ کے پاس کوئی معلومات ہے وہ بھی اتنی ہی محصر ہے ابھی اس پہ ہمارے پاس ٹرائلز ہو رہے ہیں اور ابھی تک جتنی ٹرائلز ہو رہی ہیں پاکستان میں تک بہن تین جگہوں پہ ہمارے پاس ٹرائلز ہو رہی ہیں اور یہ چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ مل کے پاکستان کر رہے ہیں اسلام آباد پر کراچی اور لاہور میں اور ابھی تک ان سب کے بڑے مصبت نتائج جا رہے ہیں اور کافی ایفیکٹیو ہے اور ہمیں امید دیئے کہ ہم فروری کے آت پاس یا بہت لیٹ ہوئے تو مارچ تک پاکستان میں ویکسین آویلیبل ہو جائیں گی لیکن اس میں جو اگلی بات آپ نے پہلے والی کوئیسن میں کی کہ میوٹیشنز یا وائرس میں چینج جا رہا ہے جیسے کہ اس وقت ہم خبروں میں سن رہے ہیں یوکے میں سوتھ افریقہ میں اور کچھ اور خبریں آئی ہے کہ نائجیریہ میں بھی کچھ میوٹیٹڈ وائرس پائے گئے ہیں اور جس کے وجہ سے ان ملکوں میں جو ان کی ٹرانسویشن ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے اور اس میوٹیٹڈ وائرس کیا وہ چینج وائرس جو ہے ان کی ٹرانسویشن تک بن سیونٹی پرسنٹ جو آلیڈی وائرس ہمارے پاس موجود ہے سے زیادہ ہے تو یہ میوٹیشنز پاکستان میں بھی پاسیبل ہے کسی بھی ملک میں پاسیبل ہے تو اس لیے اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے اور وائرس کو زیادہ پلنے پھولنے کا موقع دیں گے تو زیادہ چینج ہوتا جائے گا اور میں اب یہ کرٹیکل پڑھ رہا تھا اس میں سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو تین وجہ ہو سکتی ہے چینج کی وائرس میں چینج جانے کی ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ وائرس ایمیونو کمپرومائز لوگوں میں پلنے پھولنے لگیں ان میں زیادہ ٹائم ان کو رہنے کا موقع ملتا ہے میرز اگر ایک ینگ بندہ یا صحت مند بندہ دس دن میں وائرس کو کلیر کر سکتا ہے تو ایمیونو کمپرومائز میں یہ تقریباً بیس دن میں پچیس دن میں یا مہینوں تک یہ زندہ رہ سکتا ہے اور وہاں ریپلیکیٹ کرتا ہے وہاں یہ چینج جز اس میں آتی ہیں تو اگر ہم اپنے بزرگوں کو اپنے کمزور لوگوں کو اس وائرس کے بچان نہیں پائیں تو یہ اس میں زیادہ پلنے پھولنے کا مقاملت ہے اور زیادہ میوٹیٹ ہو سکتا ہے دوسرا ایک وجہ جو یہ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہم ملٹیپل قسم کے دوائیاں لینا شروع کر دیں ہر بندے کی بات ماننی شروع کر دیں اور کرونا کے پیشنٹ جو ہے ملٹیپل میڈیسنز رہ لیتے ہیں تو یہ ملٹیپل میڈیسن مختلف قسم کے میڈیسن بھی اس وائرس کو چینج کرنے میں مدد دیتے ہیں اوکی اور یہ چیزیں خطرناک ہیں یہ تو آپ نے بتایا اور یہ جو یوکے والا ہے یہ میں اس لیے آپ سے جانا چاہوں گا کہ میڈیا میں خبر آئی ہے کہ ایک سو ایکے قریب لوگ جو ہیں وہ پشاور اترے ہیں خیبر پختونخواہ کے مختلف ازلا میں گئے ہیں اور ان کو ٹریس اور ٹریک کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے کوئی فائنڈنگز اور ریسرچ آپ کے آپ کے نظر سے گزری ہے کہ یہ یوکے میں جو میوٹیٹ ہوا ہے آپ نے کہا وہ ستر گناہ زیادہ پھیل جاتا ہے تو یہ اس حوالے سے کوئی ریسرچ ہیں اور آپ لوگ این آئی ایچ بھی اس حوالے سے جو آپ فلائٹس اب تو حکومتیں بند کر دی ہیں لیکن اور ملکوں سے جو فلائٹس آ رہی ہیں تو لوگوں کی سکریننگ اور ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں جی بلکل کیے جا رہے ہیں ہم اسلامبادی ائرپورٹ پہ کراچی ائرپورٹ پہ اور جس نے بھی ہمارے انٹرنیشنل ائرپورٹ سے وہاں پہ انتظامات ہو چکے ہیں ان کے ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں جو اسلامبادی ائرپورٹ پہ جتنی فلائٹس ہوتری ہیں یو کیسے یا ٹرانزیٹ یا یو کیسے ڈائریک ان میں پازٹیوٹی بہت ہی کم ہے میز ٹوٹل میں سے ایک پیشنٹ ایک ٹریولر ٹریولر جو ہے وہ پازٹیو آیا تھا اور وہ جو پازٹیو آتے ہیں اس کو این آئی ایچ میں اور این آئی ایچ جیسے اداروں میں وہاں پہ ان کی سیکوینسنگ ہوتی ہے اور اس کو سٹڈی کیا جا رہا آیا ان میں کوئی میوٹیشن یہاں تو نہیں آ رہی تو اس پر کام ہو رہا ہے اچھا یہ مجھے بتائیے جو ان کے سیمٹمز وہی ہوتے ہیں یا سیمٹمز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جو کچھ آپ نے سوال سے آپ کی نظر سے گزراؤ کہ جو میوٹنٹ آیا ہے وارس اس کے سیمٹمز کو چاہ رہا ہے اس کے سیمٹمز تو اب کافی لوگوں کو پتا چل گئے ہیں کہ اگر آپ کو آپ کی سونگنے کی حص ختم ہو جائے بخار ہو جائے آپ کو سر درد ہو یا پیٹ خراب ہو جائے بدن میں درد ہو تو اس کے بات ٹیسٹ کرا لینا چاہیے اس کی کوئی اور سیمٹمز ہیں یا اس کی بھی وہی سیمٹمز ہیں نہیں سیمٹم آل مستقبن سیم ہیں لیکن صرف اس وقت جو اس کی سٹڈی کی جا رہی ہے اس میں صرف جو ابھی تک نون پیٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ زیادہ پیلنے کا زیادہ ٹرانسویشن یا ٹرانسویشن کے زیادہ اس میں استعتاد ہے اور بچوں کے حوالے سے بھی آ رہا ہے کہ یہ بچوں میں بھی کوئی ایفیکٹ کر سکتا ہے یہ جو میوٹنٹ ہے وائرس ابھی تک اس پر بھی کام ہو رہا ہے بچوں میں جو پچھتا ہمارا وائرس ہے جو اس وقت ہمارے پاس ہے ان کا ایفیکٹ تو کم ہے کم ہے اب اس کا کیا ایفیکٹ رہتا ہے اس پر بھی ابھی سٹڈیز زیادہ ہے اچھا گو سب یہ تھوڑ سے بتائے گا کیونکہ موسم میں سرما ہے اور سلام آباد ہے تو بہت تھنڈ ہے اور اب میک میں موسمیات بتا رہے ہیں کہ دسمبر اور جنوری بہت تھنڈے ہوں گے لوگوں کو کیا احتیاطی تدبیر کیونکہ اس میں نزلہ زکام سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے اور یہ کرونا وائرس پی فلو کی اس کے سمٹمز ہے لیکن لنگز میں چلا جائے تو بہت جو ہے وہ مولک ثابت ہو سکتا ہے کیا خوراک کھانی چاہیے اس موسم میں کن چیزوں سے اشتناب کیا جانا چاہیے تاکہ آپ کو کوئی آپ کا ایمیون سسٹم کمپرومائز نہ ہو کیا سجیسٹ کریں گے سردیوں میں چونکہ وینٹلیشن کمروں میں کم ہو جاتی ہے لوگ دروازے بند رکھتے ہیں اور زیادہ گروں کو گرم رکھنے کی کوشش کرتا ہے جس کے وجہ سے وائرس کو ٹرانسیشن کا زیادہ چانس ملتا ہے اس لیے ریکمینڈی بھی یہی ہے کہ کم سے کم کوشش کریں کہ گر میں کڑکیاں تھوڑی بہت کلی ہو زیادہ سردی بھی نہ آئے لیکن کم وینٹلیشن ہو اور ہوا کے ایکسٹینج موجود ہو اور جس بندے کو نزلہ دکام کانسی ہو بخار ہو وہ آئیسولیٹڈ رہے ہیں بے شک کوویٹ نہ ہو بے شک کرونا کی وجہ سے نہ ہو لیکن وہ دوسروں سے اپنے آپ کو سیپریٹ رکھے تاکہ وہ نزلہ دکام وہ دوسروں کو نہ لگیں کیونکہ کانسی نزلے سے وائرس کو زیادہ پہننے کا موقع ملتا ہے اور اگر کوئی سمٹمز ہو تو ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں اور اگر ٹیسٹ نہ بھی کریں تو کم از کم آپ آٹھ دس دن تک آئیسولیٹڈ رہے تاکہ آہ وائرس کو دوسرے دوسروں تک آپ نہ پہنچا سکیں موڈرنا ویکسین کے حوالے سے آپ لوگوں کی کیا سٹڈیز ہیں یہ کتنی ایفیکٹیو ہے اب تو میں جیسے بتایا امریکہ اور برطانیہ میں تو لگ رہی ہے اس کی موثر فعالیت کے حوالے سے کوئی سٹڈیز آئی ہیں کہ یہ ایفیکٹیو ہے کتنے فیضت ایفیکٹیو ہے جو میں نے پہلے بتایا کہ ٹرائلز ہمارے پاس تو ہو رہی ہے ویکسین جو موڈرنا کی بات کرو چائنیز ویکسین کے ہو رہی ہے جو امریکہ فائزر اور بائیون ٹیک نے بنائی ہے اس ویکسین کی بات کر رہا ہوں ابھی تک اس پہ بھی ایس سچانڈر پرسنٹ کسی کو نہیں بتا کی کتنے ایفیکٹیو ہے لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نیا وائرس ہے اس پہ بھی ایفیکٹیو ہوں گے کیونکہ اتنا زیادہ یہ جو میوٹیشن ہوا ہے یہ ایفیکٹ نہیں کرے گا ویکسین کو تو انشاءاللہ ایفیکٹیو ہی ہوگی ٹھیک ہے بہت شکریہ ڈاکٹر ممتاز صاحب ہم سے گفتو کرنے کا ویورز ڈاکٹر ممتاز صاحب بات کرتے ہیں بہت اہم ایشو ہے موسم سرمہ اور ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ موسم سرمہ کی شدت پورے پاکستان میں سپیشل جو نورت آف پاکستان میں اس میں زیادہ بڑھ رہی ہے آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنا ہوگی کیونکہ یہ پھیل رہا ہے اور اس میں زیادہ تر ہم بند کمروں میں رہتے ہیں سردی کی وجہ سے اس سے اس میں ٹرانسپیشن میں بھی اضافہ ہو رہا ہے میری تو یہی ریکویسٹ ہوگی تمام لوگوں سے بالخصوص جو پولیٹک لیڈرشپ اپوزیشن کی کے ریلیاں جلسے جلوس اگر یہ دو ایک ماہ کے لیے جیسے اپنے سطیفے مواخر کر سکتے ہیں سینٹ الیکشن اور زمنی انتخابات کے لیے تو لوگوں کی اور اپنے سپورٹرز اور اینماؤں کی جانے بچانے کے لیے اپنے جلسے ریلیاں بھی مواخر کر دیں وہ بھی اتنی اہم ہے جتنا سینٹ کلیکشن اور زمنی انتخاب کا الیکشن ہے کیونکہ اگر ہم زندہ رہیں گے تو سیاست بھی کریں گے اور تمام کام کر سکیں گے اس ہفتے کا سپل اپنے اختتام کو پہنچتا ہے پرگرام سچ کے ساتھ کا انشاءاللہ آپ سے ملاقاتوں کی پیر کی شب دس بچ کر پانچ مٹ پر تب تک لیے سید انوار الحسن اور سچ کے ساتھ کی پوری پرشنٹ ٹیم کو جلسے دیجئے اپنے بہت سا خیال رکھئے اللہ نکے باہت